امام یہ کیا دیڑیٹ کی اپنی الگ مسجد بنا رکھی ہے کیا دیڑیٹ کی جماعت بنا رکھی ہے ارے کثیر جماعت تو ادھر ہے باوی صدار ادھر ہے کلمے میں ہمارا ان سے اختلاف نہیں ہے قرآن میں اختلاف نہیں ہے نبی کے نبی ہونے میں اختلاف نہیں ہے اختلاف تو بیعت کا ہے اختلاف تو خلافت کا ہے آئیے اسی جماعت میں شریک ہو جائیے ان کا امام بھی وہی صورتیں پڑھیں گا اتنی ہی رقادے پڑھیں گا بڑی جماعت میں شریک ہو جائیے امام کے کسی جانسار نے یہ نہیں کہا نہ امام نے کہا کہ آؤ بڑی جماعت میں شامل ہو جاؤ گویا امام نے باویس ہزار کی جماعت کو چھوڑ کر اپنی مقتصر جماعت پڑھ کر مقتصر جماعت بنا کر بتا دیا کہ دیکھو ہر بڑی جماعت کے پیچھے مت جایا کرو امام کا عقیدہ دیکھا کرو سبحان اللہ اگر امام کا عقیدہ درست ہے تو سب کچھ درست ہے اور امامی کمینہ پھٹی جا رہے تو کچھ بھی نہیں ہے ساری نمازیں موپے مار دی جائیں گے ایک بار بتاؤ چلو مسئلہ آپ لوگ تو بڑے اہل علم ہیں کتابیں پڑھتے ہیں مسئلہ لیانتے ہیں ایک امام صاحب نماز پڑھائے امام لے زور کی نماز ایسی نماز جس میں قرد بھی نہیں کرتے امام صاحبہ اللہ آگ بر آپ بھی پیچھے کھڑے ہو گئے سننی امام تنٹن آٹن سننی امام آپ کی حقیدے کے کھڑے ہو گئے نماز پڑھائے پوری چار رکات پڑھ لی سلام پھر دیا اسکیات کھڑے گئے حضرات بڑی بھول ہو گئی بڑی گلٹی ہو گئی کیا ہوئے امام صاحبہ ارے مجھے یاد آیا میں وضو سے ہی نہیں تھا میں بھولیا ار میں وضو سے نہیں تھا مجھے لگا میں وضو سے ہوں نماز پڑھا لیا نماز ہو گئی کیا بھولیا کیا مسئلہ کہتا ہے نہیں ہوئی بھول سے پڑھایا نا جان مجھ کے تو نہیں پڑھایا بھول گئے تھے پیچارے امام صاحب وضو نہیں یہ کر کے تب بھی آپ کہہ رہے نہیں ہوئے شریعت حکم دیتی ہے کہ امام صاحب جائیں وضو بنائیں دوبارہ جماعت پھر پڑھائیں پھر دوبارہ جماعت ہوں گے اور جس امام کا وضو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جس امام کا ایمانی نہ ہو تو اس کے پیچھے کیسے ہوں گے کیا بات ہے سبحان اللہ اتنی بوٹی بات آپ کے سمجھ میں نہیں ہائی اتنے سالوں میں مدد زرار نہیں پڑھی قرآن میں سورہ توبہ میں منافقوں نے بھی تو مسجد بنائی تھی رسول کو بلانے آئے سرکار چلی ہے ہماری مسجد میں نماز پڑھ دی دیئے قرآن نے کہا محبوب اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہونا جس کی بنیاد ہی پہلے دن سے فتنہ اور فساد پر رکھی گئی آپ اسی مسجد میں قیام کیجئے جس کی بنیاد پہلے ہی روز سے تقویر پر اس گاری پر رکھی گئی سورہ توبہ گیاروے بارے میں جا کے پڑھ لی دیئے قرآن کو اٹھ کر رہا ہوں میں جب آیت نازلی نبی نے فرمایا اللہ نے اس جگہ کو اس مسجد کو فتنے کی مسجد کا جا اس کو ڈھا دو جلا دو صحابہ گئے مسجد کو ڈھا دیا جلا کر راکھ کر دیا تو ہر مسجد میں نماز نہیں ہوتی ہر مسجد مسجد نہیں ہوتی ہر امام امام نہیں ہوتا امام وہی ہے جس کا عقیدہ ہم سے میچ کھاتا ہو بھائی جو اہلِ بیعت کا موہیب ہے ہمارا امام ہے اور جو اہلِ بیعت کا غدار ہے وہ پوری دنیا کا کتنے ہی بڑا امیر و قبیر ہوں گا کچھ بھی ہوں گا لیکن ہمارا امام نہیں بن سکتا جو ہمارے امام ہے حسین کو نہ مانے وہ ہمارا امام کیسے ہو سکتا ہے تو یہی فلسفہ جو شادت ہے اور دوسرا نماز مسجد میں تب پڑھیں گے کہ جب نماز کی عادت ہوں گی سب سے بڑی کمزوری تو بیچارے سنیوں کی ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھتے انہوں نے تو سوچ رکھا ہے کہ بھائی پیڑ صاحب بچا لیں گے اپنے کو تو ایسا نہیں ہے بھائی شفاعت کا جو تعلق ہے نا وہ کیسا معلوم ایک بچے نے ایکزام دیا کمزور تھا پڑھنے میں پاسنگ نمبر چاہیے پاس ہونے کے لئے پیتیس نمبر چاہیے تیس نمبر مل گئے اس کو پانچ نمبر تو استادنے کا بیچارے کا سال خراب ہو جائے گا پانچ نمبر میں اپنی طرف سے ریتا ہوں پیتیس میں اس کو پرموٹیٹ پاس کر دو یہ ہے شفاعت انہ تیس نمبر تو آپ کو لانا پڑے گا ایسا تو نہیں ہوگا کہ پیتیس کے پیتیس آپ کو دے جائیں گے تو آپ تیس تو لے کے جائیے تو پانچ نمبر کی شفاعت ہو جائیں گی آپ کے پیر صاحب کے ذریعے ولی کے ذریعے بزرگوں کے ذریعے آپ بالکل نیل بھٹے سنناٹا جا رہے ہیں کہاں کی شفاعت ہو پھر عذاب ہے تو نماز پڑھئے آپ مزید آباد کیجئے کربلا کا فلسفہ یہ بھی ہے کہ امام علی مقام نے اس حالم میں بھی نماز نہیں چھوڑی وقت ملتا تو میں بتاتا حبیب ابن مظاہر امام علی مقام کے جان حصار تھے نماز کے تحفظ کے لئے انہوں نے کیا کیا انہوں نے نماز کے لئے کربلا میں کیسی جان حصاری کا ثبوت دیا جب امام این کربلا کے میدان میں نماز پڑھ رہے تھے دشمنوں نے تیر برسانہ شروع کیا کہ زوہر ابن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تیروں کو اپنے سینے پہ لے رہے تھے اور امام کی جسم کی امام کے جسم اتھر کی تھال بن کر حفاظت کر رہے تھے ایسے عالم میں بھی امام نے نماز نہیں چھوڑی اور یہاں تک کہ کہ سر تن سے جدہ ہونے کا موقع آ گیا شمر مردو سینے پہ آیا امام کے کہا کہ میں تجھے قتل کرنے آیا ہوں حسین دیکھ میں تیرا سر کیسے تن سے جدہ کرتا ہوں آپ نے فرمایا ذرا کرتا ہٹا شمر نے کرتا ہٹایا کہا صدقتہ یا جدی اے میرے جد اے نبی آپ نے میرے نانا سچ کہا کہا کیا کہا تھا تیرے نانا نے میرے نانا نے کہا تھا کہ ایک چھت کبرہ کتا ہے جو اہلِ بیعت کے خون میں مو ڈال رہا ہے وہ چھت کبرہ تو ہی ہے کوڑک کی بیماری تھی اس کو شمر نے جیسی سنا گھسا کیا خنجر نکالا کند خنجر امام نے کہا جڑا ٹھہر جا کیا وقت ہوا ہے کہا جمعہ کا دین ہے خطیب قدبہ دے رہے ہوں گے کہا میرے نانا کا اور ہم پر درود پڑھ رہے ہوں گے تجھے شرم نہیں آتی کہ خطیب ممبروں پہ میرے نانا پہ درود بھیج رہے ہیں ہم اہلِ بیعت پہ درود بھیج رہے ہیں اور تُو نبی کے نواز سے کو قتل کرنے آیا ہے کہا حسین اگر تُو بیعت کر لیتا تو یہ نہ ہوتا کہا وہ تو کبھی نہ ہوں گا حسین سر دے سکتا ہے ہاتھ نہیں دے سکتا دیکھیں پوری کربلا میں امام حسین شروع سے لے کر آخری تک یہی کہتے رہے سر دے سکتا ہے حسین ہاتھ نہیں دے سکتا شمر مردود نے خنجر قریب کیا امام نے کہا رکھ جا ذرا نماز کی تو نیت کر لو پھر جو کرنا کر امام نے نیت باندھی اور اشاروں میں ہی رکو کیا سجدے میں گئے اس بدبخص نے پیچھے کی طرف سے خنجر سے گلہ کاٹنا شروع کیا اور اسی حالت میں شہید کر لیا امام نے بتایا کہ دیکھو آخری لمحے تک میں نماز کی حالت میرا نماز کو میں نے اس وقت بھی نہیں چھوڑا اور اللہ نے کہا حسین تو نے ہماری نماز کی تحفظ کیا میرے نبی کے لائے وے دین و سنت کا تحفظ کیا اے حسین ہم تیری بات کو جھوٹا نہ ہونے دیں گے تو پوری کربلا میں یہی کہتا رہا کہ یزید کو ہاتھ نہ دوں گا ہاتھ نہ دوں گا سر دے سکتا ہوں اے حسین تیرے وادی کی ہم ایسی پاسداری کریں گے دربارے یزید میں تیرا سر جائیں گا لیکن ہاتھ نہیں جائیں گا نیزے پہ سر گیا ہے ہاتھ نہیں لے گیا ہے تو اللہ بھی ان کی باتوں کو رکھتا ہے جو اس کی باتوں کی پاسداری کرتے ہیں امام نے وہی کیا ہے شریعت کا تحفظ کے لئے کھڑے ہوئے تھے امام نے کہا کسی بھی فاسق سے بیعت نہیں کی جا سکتی یہ ہاتھ اتنے مسلمانوں کے مومینوں کے ہاتھ اتنے سستے نہیں ہیں کہ کسی بھی فاسق کے ہاتھ میں دے دیے جائے یہی فلسفہ کربلا ہے کہ ہم کسی فاسق کی قیادت کو قبول نہ کریں شریعت کی پاسداری کریں تحفظ شریعت کا نام حسین ہے بلکہ خاجہ گریب نواز کی زبان میں حسین دین کا نام ہے خود حسین دین ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالقِ کائنات جو کچھ بھی بیان ہوا نسیت آموز باتے ہوئی سب کو قبول فرمائے کچھ کہنے میں سننے میں لردش گلتی ہو اپنے فضل کرم سے معاف فرمائے یہ کتاب آئی ہے یہ بیس روپیس کا حدیہ ہے آپ کتاب لے جائیں تاکہ گھر میں علمی ماحول بنے کتاب کا نام ہے اصلاح عبادت اور تردید منافقت مولانا شیخ احمد بن سالے بوزیر صاحب کی یہ کامل الحدیث جامع نظامیہ کے اقالی مدین ہے ان کی چھپی ہے اس ٹال پر یہ موجود ہے بیس روپیس کا حدیہ ہے اصلاح عبادت اور تردید منافقت کتابوں کا اچھوک ڈالیں آپ نہیں پڑتے تو تب بھی گھر لے جائیں تاکہ آپ کی اولادیں کتابوں کو پڑھیں آپ کی اولادیں کتابوں کو پڑھیں کھو سلام مصطفیٰ جانے رہے حیمت بیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا وہ زبا جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت بیلا کھو سلام مصطفیٰ جانے رہے حیمت بیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا گھر کا گھر سارا رہے خدا کر دیا اپنے نانا کا وان نا وفا کر دیا اس حسین ابن حیدر پیلا کھو سلام مصطفیٰ جانے رہے حیمت بیلا کھو سلام شمع بز میں مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہر ازا مصطفیٰ جانے رہے حیمت بیلا کھو سلام مصطفیٰ جانے رہے حیمت بیلا کھو سلام شمع بز میں صلات اللہ علیہ وسلم اللہ ہم ربنا اللہ ہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنت وفی الاخرت حسنت وکین مزھاب النار وقینی زواب الحشر وقینی زواب الدین وقینی زواب الدارین رب جعل لی مقیم الصلاة من زوریتی ربنا تقبل دعا ربنا اقفر لی والدی و لی المؤمنین یوم یا قوم الحساب پروردگارہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ ملیکہ بادشاہ بنیازہ خالق کائنات تیرے بندے ہاں جمع ہوئے تیرے محبوب کا ذکر کیا تیرے محبوب کے محبوبوں کا ذکر کیا مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا ہمارے کہنے میں ہمارے اٹھنے میں بیٹھنے میں سننے میں کوئی لرجش گلتی خطا ہو گئی ہو اپنے نبی کے صدقے میں اسے معاف فرما دے پروردگارہ عالم تیرے بندوں نے یہاں ذکر حسین برپا کیا مولا ہمیں بروز قیامت بھی امام علی مقام کی موجودگی میں اسی طرح ان کے فضائل اور ان کے مناقب بیان کرنے کی توفیق اطاف فرما رب کائنا تیرے رسول کا واسطہ بروز قیامت ہمارا حشر امام علی مقام امام علی سنت کے جھنڈے تلے فرما مولا ہمیں حسینی بنائے رکھ حسینی رکھ اور حسینیت پر ہماری موت تت فرما پروردگارہ عالم اپنے نبی کے صدقے تفیل میں جو بیمار ہیں انہیں شفای قابل اطاف فرما امام زین العبدین عابد بیمار کا واسطہ مولا ہمارے مریضوں کو شفای قابل اطاف فرما رب کائنات حضرت امام علی اکبر کا واسطہ رب کائنات ہمارے نوجبانوں میں دینی شعور اور دینی بیداری اطاف فرما مولا ہمارے ایمان و عقیرے کی افاظت فرما مولا ہمارے ایمان و عقیرے کی افاظت فرما ہمارے نسلوں کے ایمان و عقیرے کی افاظت فرما بد دینوں و بدمذہبوں سے پریس کرنے کی تفیق اطاف فرما خالق کائنات ہمیں نماز پڑھنے کی تفیق اطاف فرما ہماری نمازوں میں لذت شاشنی اور خشوہ خسوہ اطاف فرما مالک کائنات امام علی مقام کے سجدے کا واسطہ ہمیں بھی سجدے میں وہی تڑب وہی لذت عطا فرما پروردگار عالم اس بزم کے سجانے میں جن جن حضرات نے دامے درمے سوکھا نے جس طرح سے بھی تاؤن کی آئیس سالیا سب کی نیک اور جائز تمناوں کو قبول فرما لے سب کی دین و دنیا اور آخرت کو سوار دے مولا ان تمام کے جو اس بزم کے سجانے میں معاوین و مددگار رہے سب کی دنیا اور آخرت کو سوار دے مولا ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما حاسیدوں کے حسد سے حفاظت فرما شر پسندوں کی شراراتوں سے حفاظت فرما مولا مسلمان آنے عالم کی عزت عبدروجان مل کی حفاظت فرما حضرت جناب محمد سمید صاحب سید سمید صاحب اور جتنے بھی محمد سمید دین صاحب اور جتنے بھی عراقین ہیں اور جتنے یہاں لوگ موجود ہیں ان سب کے معرومین کو اس کا سباب نظر مولا قبول فرما لے مولا اس ذکر خیر کی برکت سے ان سب کو جنت الفیردوس میں عالی مقام آتا فرما ہمارے معرومین کے گنائے سگائر گنائے قبائر کو اپنے فضل کرم سے معاف فرما دے مالک کائنات سب سے بڑھ کر دعا یہ ہے کہ جب تک دنیا میں رہے تیرے محبوب کا وفادار بنا کر رکھ تیرے محبوب کی محبت میں اٹھا تیرے محبوب کی محبت میں جلا قیامت کے دن مولا اپنے محبوب کے غلاموں میں ہمارا شمار فرما لے بروز قیامت اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ سلم کی شفاعت اتا فرما فضل فرما مولا قرم فرما قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ سجد مولانا محمد دن وَعَلَى عَالِهِ وَاصْحَابِهِ وَأَحْلِ بَيْتِهِ وَزُرِّيَاتِهِ وَبَارِكُ سَلِّم صلاةً دائمًا کثیرًا 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 سبحان ربک رب العزتی عمّا يسفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا إِلَحَا إِلَى اللَّهَ مُحَمَّرَ صُلُّوا بھائی حضرات کو اسٹیٹ پر نہ آئے بھائی برائے مہربانی اسٹیٹ پر نہ آئے حضرت کو اسٹیشن پہنچنا ہے بہت جلسی پر ایک گھنٹے کا وقفہ ہے برائے مہربانی حضرت کو اجازت دیجئے اور ایک ضروری اعلان اصلاح عبیدت اور تردید منافقت کی کتاب حدیتاً بیس روپیہ حاصل کرتے جائیں اور مہانامہ بطا حیدر آباد یہ بھی اس کے ممبر بنیں اور اس کتاب کو بھی حدیتاً حاصل کریں اور علماء فاروقہ رزوی صاحب کے دو سو سے زیادہ سیڈیس وہاں پر موجود ہیں وہاں پر مکتبہ لگا ہوا ہے فروٹ سنٹر کے پاس مہاں سے کتابیں اور بہت ساری سیڈیس ہے آپ جاز ضرور بر ضرور خریدتے ہو جائیں ایک ضروری اعلان انشاءاللہ تبارک تعالی بطاریخ تین نومبر نو مہرم الحرام بروز پیر باد نماز شاہ بمخام فتح شاہ نگر مہین باغ کی خریب پیٹو الپم کے پاس یاد امام حسین نزل منخص کیا گیا ہے اس جلسے سے حضور شہباز ایدکن خطاب فرمائیں گے اور آلی جناب اللہ معویت رضا صاحب خطاب فرمائیں گے آپ حضرات سے وہاں پہ بھی آنے کی خواہش کی جاتی ہے اور بالخصوص تمام سنیوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کیا جاتا ہے خاصلخاص جن حضرات نے جلسے میں تعون کیا ان کا شکریہ آدھا کیا جاتا ہے بالخصوص in the middle of heart we are ہم بہت شکر گزار رہے تمام محکم پولیس کا اور جن جن احمد پاشا خادی صاحب کا ایمیلے صاحب کا اور ممتاز خان صاحب کا کارپوریٹر صاحب کا جن جن حضرات نے جلسے میں تعون فرمایا ہے بالخصوص صاحب کا تمام ایمیم کے لیڈر انکام شکر گزار ہیں دل کی گہرائیوں سے جنہوں نے جلسے میں تعون فرمایا اور جلسے کے انخواد میں ہماری مدد فرمائی شکریہ بالخصوص ہم اس ایرئے کے سرکل صاحب کا شکر گزار ہیں جنہوں نے بہت زیادہ ہمیں کاپلیٹ کیا ایسی پی صاحب ایڈیشنل ڈی سی پی صاحب ڈی سی پی صاحب ہم تمام محکم پولیس کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتے ہیں اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ ایسے محکم پولیس والوں کو ہمارے بیچ رکھے شکریہ جلسے کے برخاط کی کا اعلان کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم نیدوانے مقصد حیث آپ کا شکر گناہ رہے اور ایکا ہے سب بھول لے لہے موسیقی